الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّتِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُوا أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِئَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمُ محترم بزرگو دینی بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے اور یہ اس کی توفیق ہے کہ آج دوسری مرتبہ آپ حضرات کی اس مسجد میں آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اس کی توفیق سے اس کے بعد یہاں کے کچھ بھائیوں کے اسرار پر دین سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع ملا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک محمد ہے کہ اس نے دینی اسلامی رشتے سے ہمارے اندر یہ محبت یہ الفت یہ مروت پیدا کی محبت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس دینی رشتے کو قبول فرمائے اور ہمارے آج کی اس مجلس کو اکٹھا ہونے کو ہمارے لئے دین و آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے میں نے قرآن مجید سور حامیم سجدہ کی ایک مشہور آیت تلاوت کی حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربن اللہ کہ جن لوگوں نے یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا یہ دعویٰ کیا قبول کیا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے فمستقامو صرف کہہ کر اکتفا نہیں کیا صرف دعویٰ نہیں کیا صرف بات نہیں کی زبان سے بلکہ اس کے بعد اس پر جم گئے استقامت آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے ثابت قدمی اختیار کرنا جم جانا اہل علم نے صحابہ اور تابعین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کئی باتیں لکھی کہ ایمان لانے کے بعد یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر جم گئے یعنی ایمان پر پختگی اختیار کی لا الہ الا اللہ اور ایمان اختیار کیا رب اللہ کہا اور پھر اس کی ربوبیت کے اعتراف میں اس کے حق کی ادائیگی میں اس کے فرائض اور متعبقرر کیے ہوئے حقوق کو قائم کرتے رہے اس سقامو یعنی اس پر جمے رہے جو لوگ ایسی اس طرح جم گئے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْبَلَائِقَ اللَّهَ تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ تو ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو آگے آیت کا سیاق ہے اس کی تناظر میں اہل علم نے کہا کہ یہ موت کے وقت کی بات ہے موت سب کو آنی ہے آپ کو ہم کو یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے منکر کو اس کا انکار نہیں لیکن جو یہ کہنے والا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر جم گیا اس کے حقوق کی ادائیگی کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فرشتوں کا ایسے لوگوں پر نزول ہوتا ہے وہ آتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت آ رہا ہے اب آگے کے مرحلے کے لیے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ ڈروں نہیں خوف اور ڈر آگے کے لیے ہوتا ہے کہ مستقبل میں جو اندیشیں ہیں اس سے خوف تو ڈروں نہیں اور غم زدہ نہ ہو جاؤ غمگین اور انجیدہ نہ ہو جاؤ غم اور رنج ماضی کی چیزوں پر ہوتا ہے کہ اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو بالبچے رشتے دار دنیا کی نعمتیں یا علائق جو بھی چیزیں ہیں جو تمہاری محبوبتی وہ چھوٹ رہی ہے اب یہاں سے گزر رہے ہو تو اس پر غم زدہ نہ ہو فرشتے یہ بشارت دیتے ہیں کہ آگے کے لیے خوف زدہ نہ ہو پیچھے کے لیے غم زدہ نہ ہو اللہ تخافو و لا تحضنو و اب شروب الجنت اللہ تکنتو تعلون اور اس جنت کی تم بشارت قبول کرو خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آگے کے لیے خوف پیچھے کے لیے غم کا نہ ہونا ایک ایمان والی ہونے کی حیثیت سے ہمارے بنیادی عقیدے کے چیزیں سامنے لائیے کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے عالم برزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قبر کا معاملہ ہوتا ہے جہاں صحابہ اگرام جیسے حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ قبر پر جب تشریف لے جاتے تو زار و قطار روتے اتنا روتے کہ داڑی تر ہو جاتی بھیگ جاتی پوچھا جاتا کہ ایسا معاملہ قبر پر کیوں ہے تو کہتے کہ یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے اگر یہاں معاملہ ٹھیک تھاک رہا تو آگے بھی سب کچھ ہو ٹھیک رہنے کی امید ہے اور یہاں بگڑ گیا تو آگے بھی امید نہیں آگے اس سے بڑا خطرہ ہوگا اس سے بڑا عذاب ہوگا اور قبر کا عذاب بھی کوئی معامل یا عذاب نہیں ہے رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت کے بیش میں فرمایا کہ لولا اللہ تضافنو لضعوت اللہ این یسمعکم من عذاب القبر ما اسمہو اگر ایسا خوف مجھے نہ ہوتا یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر کی وہ چیخ و بکار سناتے جو میں سنتا ہوں اگر ہم وہ چیز وہ آواز چیخ و بکار سن لیں اس کا صحیح تصور کرنے تو اپنے مردوں کو دفن کرنے سے خوف زیادہ ہو جائے ایسا بھیانہ کا عذاب ہوگا اور یہ پہلی منزل ہے اس کے بعد کا مرحلہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا میدان محشر کا حساب و کتاب کا پول سرات کا یہ سارے مراحل اور سخت ہوں گے اور اس کے بعد جہنم کا معاملہ سب سے زیادہ کٹین اور سنگین جس کے عذاب کی ہولناتی کا ہمارا پاس تصور نہیں کر سکتے قرآن و حدیث کے نصور پیش کریں تو ہمارے رامٹے کھڑے ہو جائیں اگر ہمیں یقین و ایمان ہو جیسے صحابہ اکرام اس کے تذکرے کو سننے کے بعد مسجدوں میں اللہ کے رسول حضرت عناس کہتے ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا منظر کہ نبی کریم صلی اللہ علم خطاب فرما رہے ہیں اور فرمایا وہ بات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہس ہوگے اور بہت روتے رہو گے اور آپ نے جنت و جہنم کے کچھ تذکرے کیے جہنم کے مناظر کیے میں نے دیکھا حضرت عناس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا یہ ارشاد سننا تھا کہ صحابہ اکرام نے اپنے گھڑنوں میں اپنا سر دے دیا اور رونے کی ہچکیاں ان کی سنائی دے رہی تھی مسجد میں گونج رہی تھے اس طرح کے اور بھی ارشادات ہیں میں کوئی دوسری بات بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ تو برسارے تذکر آ گیا کہ اس قسم کا جو خوف ہے جہنم کا ہوا عذاب جس کی آگ دنیا کی آگ سے انہتر گناہ زیادہ ہے صحیح حدیث کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ تب آیا ہے جہاں انسان موت کو بکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی جہنمی بکاریں گے پروردگار اے مالک اپنے پروردگار سے کہو کہ ہم کو موت دے دے وہ کہے گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا تم کو یہی ٹھائرنا ہے وہ خود چیخیں گے وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللہ لکننا نعمل کہ بروردگار ہم کو اس جانم سے نکال دے اب ہم نکلنے کے بعد دنیا میں دوبارہ جا کے وہ عمل صالح عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے جواب ہوگا اولم نعمرکم مائی تذکر فیہ من تذکر صرف فاطر کی آئیتیں کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی موت اتنی عمر اور اتنا موقع نہیں دیا تھا جس میں کوئی آدمی اگر نصیت حاصل کرنا چاہتا صدھرنا سورنا چاہتا تو نصیت حاصل کر سکتا تھا وَجَاَتُمُ النَّذِيرُ اور تمہارے پارے درانے والا بھی آیا قرآن آیا رسول آئے ان کو پہنچانے والے علماء آئے ان چیزوں کو تم کو پہلے سے بتا رکھا تھا جہانم کے عذاب سے ڈرا رکھا تھا وہ بھیانہ کا آگ جس میں کھانے پینے کے جو تذکرے کیے گئے ہیں اگر ہم مومن ہو جیسا کہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا اسے سن کر پڑھ کر صحابہ اکرام زارو قطار روتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اللہ کے فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اس پر جم گئے ان پر نازل ہو کے موت کے وقت کہتے ہیں اللہ تخاف ہو اللہ تحزم ہو در ہو نہیں کتنا بڑا خطرہ ہے ہمارا آپ مانتے ہیں جانتے ہیں اب یہ بات الگ ہے کہ ہم مطمئن ہیں یہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ عمل کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے اور منافق کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا اور مطمئن رہتا ہے ہمارے فاروق کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے اعتبار سے صحابہ میں افضل ترین حضرت وغیر صدیق کے بعد جنہیں ایک تو مرطبہ نہیں متعدد بار جنت کی بشارتیں اللہ کے رسول نے دی صادق و مسلوق نے کوئی خواب کسف وغیرہ نہیں جو آج اٹھے سیدھے بیان کرتے ہیں لوگ زبان رسالت سے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملی لیکن ہمارے فاروق کا حال یہ تھا کہ حضرت حضیفہ صاحبِ صرحِ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان جو تھے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی فیرست اور نام بتائے ہیں کہیں اس میں میں بھی تو نہیں ہوں اللہ امیل کسیر نے مختلف حوالوں سے نقل کہہ کہ ایک روز نماز جنازہ ایک شخص کی پڑھانے کے لئے حضرت عمر آگے بڑے امیر المومنین تھے آپ کے زمانے میں کہ مسلح پہ کھڑے ہو گئے پلٹ کے دیکھا تو حضیفہ کو دیکھا واپس جا رہا ہے بغیر نماز پڑھے چاؤں گئے نماز تو پڑھا دی بھاگے ہوئے ان کے پاس گئے فارغ ہونے کے بعد اور کہا کہ یہ شخص منافق تھا جس کو میں مومن سمجھ رہا تھا اور نماز پڑھا دی اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام بھی تو نہیں بتایا منافق میں کہا اللہ کے امیر المومنین آپ کا نام نہیں ہے لیکن آپ کے بعد میں کسی پر کسی کی صفائی نہیں کرتا حتحنزلہ آسدی بخاریہ مسلم کی مشہور حدیث لمبی روایت ہے کہ ایک دن راستے سے گزرے جا رہے ہیں سیدنا عمر صدیق ملے روایت میں کہیں ان کا نام نہیں ہے کہ دوسرے روایت میں نام ہے سلام کیا کہا کیفہ آیا حنزلہ حنزلہ کیسے ہو کہا نافقہ حنزلہ حنزلہ تو منافق ہو گیا کہا کیسی بات کر رہے ہو پکے سچے اچھے مسلمان ہو کہا نہیں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ ہم کو جنت و جہنم کا تذکیرہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے گوئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے طبیعت و مزاج میں فرق ہوتا ہے اور جب ہم اپنے بال بچوں میں ہوتے ہیں کاروبار میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری مزاج میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے صحابہ اکرام کا یہ محاسبے کا انداز دیکھئے کہ وہاں الگ ہے یہاں الگ ہے طبیعت میں فرق آ گیا تو کہیں یہی تو نفاق نہیں ہے نفاق دورنگی ہے کبھی یہاں ایسے یہاں وہ ایسے تو کہا کہ اس اعتبار سے تو میں منافق ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ حالت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں ہمارے اندر بھی ہے چلو ہم دونوں چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے سلام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے پوچھا ہنزلہ سے کیا حال ہے کہا میں منافق ہو گیا کیا بات ہے ایسا ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس الگ حالت ہوتی ہے گھر بال بچوں میں الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ لَوْ تَدُّمُوْنَا حَلَا مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ اندھی اوکا مقال کہ اگر میرے پاس ہوتے ہوئے تمہارے جو حالات ہوتے ہیں قیفیات ہوتی ہیں وہی حالت ہر وقت موجود رہے تمہارے دل و دماغ کی جذبات کی مزاج کی تو لَصَعَفَحَدْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ فَفِطْرُقِكُمْ تو فرشتے تمہارے راستوں میں اور تمہارے بیستنوں پر آ کر تم سے مصافحہ کرے گئے وَلَكِنْ سَعَتَمْ وَسَعَتَنْ يَا هَنزَلَا لیکن اے ہنزلہ الگ الگ وقت کی الگ الگ بات ہوتی ہے یعنی یہ مزاج کی اندر تبدیلی الگ چیز ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہیں تذکرہ سن رہے ہیں ہماری قیفیت بدلے گی گھر بار میں جائیں دنیا داری میں مبتلہ ہو جائیں وہاں قیفیت علیہ وی یہ ایک فطری چیز ہے لیکن اس کے بالمقابل ایک وہ بات ہے جو ایمان کی وجہ سے قیفیت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کے بارے میں یہ تیع ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان مومن کہا لا الہ الا اللہ پڑھا محمد الرسول اللہ پڑھا تو اس کے بعد اس پر جمتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے اتنے بڑے خطرے سے بچنے کی فرشتے بشارت دے رہے ہیں موت کے وقت خوشبودار کپڑے لاکر اچھی شکل صورت میں محبت کے ساتھ مومن کی روح قبض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تخافو غم زیادہ نہ ہو جاؤ خوف زیادہ نہ ہو جاؤ اور اس جنت کی بشارت قبول کرو جس کا ہمارا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں جس کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ دل پر کھٹکا گزرا جس میں سب سے آخری جنتی جو جہنم سے نکال کر بار بار مختلف مرحلوں سے گزر کے آخر میں سب سے داخل ہوگا اس جنتی کا عالم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا تُو داخل ہو جا کہا اللہ تعالیٰ وہ تو بھری پڑی ہے کہا اس میں تُس کو ایسا ایسا تھا ہوا کہا تُو اس پر راضی ہے کہ دنیا یا فنا دنیا کے فنا بادشاہ کی لمبی چوری سلطنت کے جیسی اور اس کے جیسی اور اس کے جیسی پانچ بھی برتبہ کہے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے جیسے بس کیا ہے رضی تو یا رب کہ پروردگار میں اتنے پیراز ہی ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا جا تُو جواب دے گا کہ اتس خردی وانتہ رب العالمین پروردگار تُو رب العالمین ہے اور مجھ سے مزاک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہنس دے گا یہ بیان کرتے ہوئے میرے پروردگار میں اس پر جو انان کیا ہے میرے علاوہ کسی کو نہیں دیا سب سے ادنا جنتی کم تر جنتی کا معاملہ یہ ہوگا جیسے دوسری حدیث میں مسلم اور بخاری کی حدیثوں میں ہے کہ کہ جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والا آدمی وہ شخص ہوگا جس کے قدموں کے پیروں کے نیچے جو آگ کے انگارے رکھے جائیں گے تو آگ کے انگارے رکھے جائیں گے اس سے اس کا دماغ کھولے گا دماغ کی ہڈی کھولے گی موت نہیں آئے گی جہنم کے آگ اور اس کی معاملہ یہی ہوگا کہ آگ کا کپڑا آگ کا بستر آگ کا بچھونہ آگ کا سائبان یہ سب جتنے لفظ بوروں سب قرآن میں تذکرہ ہے دل کے اندر تک گسے گی دنیا میں آدمی اگر جل جائے تو دل تک آگ پہنچے اور جلے اس سے پہلے مر جاتا ہے جہنم میں یہ بات نہیں ہوگی اللہ ہمیں بچائے تو یہ جہنم کی آدمی کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ دبارہ و تعالی نے اس جہنم کے سلسلے میں ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ یغلی بہہما دماغ ہو اس سے اس کے دماغ کی ہڈییاں کھولے گی یرا انہوں اشد دنہ سے عذابہ وہ ایسا سمجھے گا اس کا ایسا خیال ہوگا کہ وہ سب سے سنید عذاب کا شکار ہے پوری جہنم میں سب سے زیادہ بھیانک عذاب سب سے خطرناک عذاب اسی کو دیا جا رہا ہے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب والا سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے جنت کا سب سے ہلکے سواب والا جنتی اپنے آپ کو سمجھے گا کہ مجھے سب سے بہتری نظر اللہ نے عطا فرمایا اس جنت کے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا جہاں دکھ نہیں ہے کینا کپڑ نہیں ہے کوئی موت کا خوف نہیں ہے جہاں سے آدمی اکتائے گا نہیں ہٹنا نہیں چاہے گا یہ ساری بات ہے قرآن و حدیث میں ہے اس جنت کی بشارت پر قبول کرو نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم تمہارے دوست رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں مومین بندہ ہے تو فرشتے دعائیں کر رہے ہیں حفاظت کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے معمور ہیں سونے کے وقت آیت الکرسی پڑی ایک فرشتہ محافظ کی طرح حفاظت کرنے پر معمور ہو گیا اللہ دبارہ و تعالیٰ کی طرف سے صبح میں آیت الکرسی پڑی شام میں پڑی ایک تحفظ میں رہا اللہ کے نماز پڑھ لی اللہ کی نگرانی میں پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اللہ کی نگرانی میں رہا ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا کی زندگی میں بھی تھے تمہاری مدد کرتے رہے و فی الاخرہ اور آخرت میں بھی مرنے کے وقت تبھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی نحن اولیاء کم فی حیات الدنیا و فی الاخرہ و لکم فیہا ما تشتہی انفس کم جنت کی خوبی یہ ہے کہ تمہارا نفس تمہارا دل جو چاہے گا وہ ملے گا دنیا میں بہت سی چیز ہم چاہتے ہیں تمنا پوری نہیں ہوتی لیکن دل میں بہت سی تمنایں ہیں اللہ نے بتایا کہ تمناوں کے پورا ہونے کی جگہ دنیا نہیں ہے تمناوں کے مکمل ہونے کی جگہ جنت ہے دنیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے سمائے کہ یہاں انسان کو کتنا بھی مل جائے اس کا پیٹ مرتا ہی نہیں لائم لاؤ بطنہ ابن آدم اللہ تراب انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ نہیں بھر سکتی لوکانال ابن آدم وادیان ام انضراب اللہ تغا سالسا اگر انسان کو دو عدیس ہونے کی مل جائے تو تیسرے کی تمنا کرے گا تمنا یہاں ختم نہیں ہوتی موت کا زندگی ختم ہو جاتا ہے اور جنت کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ چاہیے کہا ہم نے جو چاہا تھا تمنایں تھی اس سے زیادہ مل گئے تمنایں ختم ہو جائے گی اس پر بھی اللہ کہے گا کہ تم کو جو کچھ ملا اس سے بہتر دوں کہا اب کیا بچا ہے تو نے ہمارے چہروں کو روشن بنا دیا ہمیں یہ اپنے عمال سے زیادہ بڑھ کر عدر و سوال سے نواز اب کیا بچا ہے دو علاق علاق حدیثوں میں ایک میں یہ ہے کہ احل لکم رضوانی میں اپنی رضا مندی تمہارے لئے حلال کر رہا ہوں آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی دوسری حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اب تم کو اپنا دیدار کر رہا ہوں گا اپنی ذات کا تو مجھے مرمنا دیدار کرو گے دیدار ہوگا رویت ہوگی اہل سنت کا عقیدہ ہے قرآن سے حدیث سے صحابہ کے اجمع سے اور تمام امتیں اہل سنت کے اجمع سے ثابت ہے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس میں کلے نکالتے ہیں وہ انحراف کا شکار ہے اہل سنت کے طریقے سے اٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی تمہارا دل جو چاہے گا سب اس میں ملے گا جنت میں وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْدْعُونَ اور تم جو مانگو گے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے جو تم مانگو گے ساری چیزیں جو ملے گی نظلم من غفور الرحیم غفور بخشنے والے رب کیونکہ گنے گار ہیں پھر بھی وہ ہم کو دے رہا ہے تو وہ بخشنے والا ہے رحیم ہے رحمت سے ہم کو نواز رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں کسی شخص کو اس کا عمل داخل نہیں کرے گا کہا آپ کو بھی کہا ہاں میں بھی اللہ یہ کہ اللہ اپنے رحمت سے اور فضل سے مجھے ڈھاب لے گا نظلم من غفور الرحیم یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی میرے بھائیو یہ اس آیت کا میں نے تھوڑا سا مفہوم بتایا کافی وقت گزر گیا ہے سوچا تھا کہ اس آیت کے تناظر میں کچھ باتیں ارز کروں گا میں بنیادی طور سے یہ بات کہہ رہا ہوں ہماری زندگی کی کامیابی کا انحصار اس وعدے کے ساتھ جلا ہوا ہے لیکن یہ وعدہ کیا آسانی سے مل جائے گا یہ جو جملہ کہا گیا ہے کہ جین لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یہ کوئی آسان بات ہے حتی صوفیان صخبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے انہوں نے اللہ کے رسول ہم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ مجھے وسیعت کیجئے نصیت کیجئے اور اختصار سے کام لیجئے مطلب مختصرا جو میرے لئے کافی ہو تو آپ نے ایک جملے کی وسیعت کی جس میں پورا ایمان دین گھر گیا آپ نے فرمایا قل آمنت بللہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے فمس داکی پھر اس پر جم جاؤ استقامت اختیار کرو ہمارے ہاں ابھی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے آپ کو شامل کہہ کے کہہ رہا ہوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اپنے مسلمان ہونے کے دعوے پر کیا ہم ہر مرحلے میں ٹائم رہتے ہیں استقامت دکھاتے ہیں یہ استقامت زندگی کے ہر مور ہر مرحلے اور ہر روز کی زندگی میں اللہ تعالی ہم کو جانچ رہا ہے پانچ روک کی نماز روز پڑھنی ہے اس میں وقت کی پابندی اس کے شرائط آداب احکامات کا لحاظ کیا ہم کرتے ہیں ایسا تین نماز پڑھی دو نہیں پڑھی یا پیچھے پڑھی سستی بڑھتی ایک آج چھوڑ گئی کتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ فوائلو المسلی نمازیوں کے لئے وائل ہے تباہی ہے یا جہنم کی وادی جو اللہ وائل ہے نمازیوں کے لئے بے نمازی کی بات نہیں ہے بھی اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں میں سستی بڑھتے ہیں غفلت بڑھتے ہیں ان کے لئے وائل ہیں نماز پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے اب جنبی پڑھتا اس کا کیا عالم ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لائے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو جمع نہیں استقامت نہیں آپ نے کہا میں ایمان لائے لیکن اپنے والدین سے آپ جو ہے روزانہ کی زندگی میں جو ہے حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں بزرگوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں ان کے حقوق ادا رہے کر رہے ہیں ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں جو اللہ رسول نے حکم دیا ہے آپ استقامت پر نہیں ہیں آپ کا دل چاہتا ہے نوجوان کا کہ موبائل پر گندی تصویریں دیکھیں پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے اس لئے چھپ چھپا کر رہے ہیں ناجائز تعلقات اختیار کرنا صحیح نہیں ہے کسی کی عزت پر ہٹ ڈالنا درست نہیں ہے بے ایمانی سے کسی کا مال ہڑپ کر لینا کھا لینا درست نہیں ہے لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے وہ ان بے ایمانیوں کو شریعت اور قرآن و حدیث کی مخالفتوں کو روز مرہ انجام دے رہے ہیں جو بھی اس طرح کے کسی بھی انحراف کا شکار ہے وہ استقامت سے دور ہے وہ جمع ہوا نہیں ہے دین پر ہم کہتے ہیں نماز پڑھ نہیں ہے یہ کر لیا وہ گرے ہم ایمان لائے مخصوص حالات میں ہمارے حالات ایماندار ہوتے ہیں رمضان و مبارک میں کیفیت الگ جمعہ کے دن احتمام سے حاضر ہو گئے ہم یہاں لگ بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خطیب کا خطبہ بھی بھاری پڑھتا ہے اگر وہ کرکٹ دیکھنے جائیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں تو کئی کئی گھنٹے اس درمیان کھانے اور نماز کی بھی بات آئی تو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے ٹی وی نہیں چھوٹے گے یہ ہمارا شوق ہے اور مزاج کیسا بن گیا ہے ہمارا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں حقوق اور احکامات دیئے ہیں نا اس کے بارے میں ہم کیسے بات کرتے ہیں ایک common بات عام بات جو انہوں نے پابندیا دیا ارے وہ ضروری نہیں ہے انہیں کیے تو نہیں ہوگا کیا فرض نماز پڑھ لی نا سنت ضروری ہے کیا تاجد ضروری ہے ذکر اذکار ضروری ہے صبح شام کے اذکار ضروری ہیں نوافل ہے نا کوئی بات نہیں جو اللہ اور رسول نے دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے دنیا اور آخرت کے جس میں برکتیں ہی ہیں خیر ہی خیر ہے اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نہیں بھی کیے تو چلے گا ہمارے اپنے بنائے ہوئے کچھ قانون اصول ذابطے روایتیں رسمیں ہیں تو اس کے لیے ہم نے جو بنائی ہے اس کو کرنے کے لیے ہم بہانے دونتے ہیں کہ کر لیے تو کیا حرج ہے جو اللہ رسول نے نہیں بتایا ہم نے بنایا ہے اس کے کرنے کے لیے بہانے دونتے ہیں کہ شادی بیاں میں یہ بھی کر لیا تو کیا حرج ہے وہ بھی کر لیا تو کیا حرج ہے بیوی کی تمنا ہے بچیوں کی خواہش ہے بچوں کا ارمان ہے روز روز معاملہ تھوڑی ہوتا تھوڑا سا شریعت کے خلاف بھی چلے گئے تو کیا اللہ پکڑ لے گا کیا اس نے وہ تو غفر الرحیم ہے نا یہ ہمارا معاملہ ہے تنازل کا شریعت اور دین کے معاملے میں ہم درجہ بدرجہ نیچے اترتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی بات ہے اس پہ کچھ ڈھیل ڈھال بھی اختیار کر لے چلے گا جو ہماری بات ہے اس پہ کچھ اور کر لے کچھ اور کر لے ارے موبائل کا زمانہ آئے فلا چیزیں سہولت مل رہی ہے یہ بھی تھوڑا سا گناہ کر لے ہوئے تھوڑی سی لذت اختیار کر لے ہوئے زنہ کر لے ہوئے اللہ معاف تو کرے گا نا توبہ کر لے گے رمضان آئے گی لہلت القدر کی اتنی فضیلت ہے اس میں توبہ کرے گی یہ جو مزاج ہے نا یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے یہ تنازل انسان کو کبھی کبھی دھوکے میں رکھ کے شیطان کا حربہ ہے دھوکے میں رکھ کے جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے آپ اور ہم میں سے کون جانتا ہے کہ کہاں کس کی موت آئے گی کب موت آئے گی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج گناہ کر لے آج شراب و شباب شباب و کباب اور کل دیکھا جائے گا کیا ہے توبہ استقفار کر لیں گے بڑاپے میں آخری زمانے میں اب یہ حج کرنا باقی ہے ابھی رمضان آئے گا ابھی فنائے گا کیا پتا کہ آپ کو رمضان نصیب ہو یا نہ ہو آپ جس وقت موت کا شکار ہو اس وقت تو آپ توبہ کی حالت میں مرتے ہیں یا گناہ کی حالت میں کون جانتا ہے اسے لئے صحابہ اگرام حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ ہر رات بستر میں جب لیٹتے تھے جاتے تھے تو دین بھر جائزہ لیتے تھے آج ہم نے کتنے گناہ کیے کتنی کوتائیاں مرتی دین کے معاملے میں کتنے نیک کام کیے پروردگار نیک کاموں کو قبول کرے ہم اسے بھول جائیں برائیاں یاد کریں اور اس سے توبہ کریں پتہ نہیں مرے سونے کے بعد ہم دوبارہ اٹھتے ہیں جیتے ہیں کہ نہیں جیتے ہم نہیں جانتے لیکن ہم اور آپ مطمئن ہیں بے پرواہ ہیں غافل ہیں غفلت کا شکار ہیں اور اس غفلت کے کئی اصباب ہیں ہم نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے اہلِ عدیث ہیں ایسے ہیں فلاں کام کر لیا نا اپنے شوق پانی پر بال بچوں پر دنیا کے پیسے اڑا رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرش کرو دیکھو مسجد کے لیے آئے ہیں اللہ کے گھر بنانے کے لیے ہاں دیتے رہتے ہیں نا ہم تو کیا نا ہم نے کیا نا کام صاحب اکرام کا مزاج الٹا تھا کبھی موقع ملتا تھا کہ یہ آخرت کے وقت کام آنے والی چیز ہے تو اس کو اختیار کر لیتے ہیں دنیا کی بات کو چھوڑتے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہے گا چھوڑنا ہے مرنا ہے ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ آخرت دوسرے نمبر پر دنیا کا معاملہ ہے یہ ہر جگہ استقامت ہماری ہے کہ نہیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے آپ کے لیے رشتہ آیا ہو لڑکی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے اس لڑکی دیندار ہے فلاں اور فلاں خوبیاں ہیں اچھائیاں ہیں نہیں اس کو نوکری والی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح عقیدے والی ہو لیکن ساتھ میں نوکری والی بھی ہوتی تو اچھا ہوتا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہاں ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے لیکن ہم دیندار یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بنیادی طور سے چاہتے آپ دنیا ہیں لیکن دین کا نام لینا آپ کی مجبوری ہے دکھاوے کی نیکی ہے یہ استقامت کے خلاف ہے آپ الارب بناللہ کہہ کر بھی اس پر جمع نہیں ہیں ہر جگہ یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کس معاملے میں آپ روز مرہ کی زندگی میں آپ اور ہم دیکھئے کہ ایک تقاضی یہ ہے دوست کہہ رہا ہے ادھر چلو ازان ہو رہی ہے آپ دوست کی بات پر جا رہے ہیں کہ بعد میں نماز پڑھنے کے آپ استقامت پہ نہیں ہیں کیا کیا مثال دوں میں دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ بھی صحابہ اکرام کے اُلٹ ہے صحابہ اکرام کو نظر آتا کہ یہ نیکی کا موقع مل رہا ہے نیکی کا موسم بہار ہے جان دینے کی روح آئی ہے تو خوشی سے مسکراتے ہوئے جان لٹاتے تھے کیسے کیسے واقعات ہیں وہ حضرت حبیب کو مسیلمہ کا عذاب نے گریفتار کروایا وہاں سے گزرے مسیلمہ کا عذاب جیسے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں اس کو پکڑ کے لائے گیا کہا کیا تُو مانتا ہے کہ محمد اللہ کی رسول ہے اس پر ایمان رکھتا ہے کہا ہاں ایمان ہے کہا کیا مسیلمہ اللہ کا نبیہ مانتے ہیں خاموش رہے کہا جواب دو ہمانے سنے ہی نہیں کہا مانتے ہو کہا نہیں مانتا کہا اگر نہیں مانو گے تو قتل کر دیا جاؤ گے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا تو کہا تم کو عذیت دے کے مانا جائے گا کہا میرے جسم کے ایک 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 ازو کو الگ الگ کر کے کاتا جائے روایتوں میں ہے کہ ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو ایک ایک حصے کو کاتا گیا وہ اس طرح سے اپنے بدن کے ٹکڑوں کو اپنے بدن کو ٹکڑوں میں باٹھ دے گے رب اللہ کے اپنے عقیدے سے اپنے ایمان سے نہیں ہٹتے تھے ہمیں تھوڑی اسی سردی لگ گئی تو گھر میں نماز پڑھ لی وہ خون بہا دیتے تھے ہم پسینہ بہانی کو تیار نہیں بہت برا حال ہے ہم لوگ بہت غفلت کا شکار ہیں اور مسلمانوں پر مسئیبت کی بات کہ مسئیبتوں کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے کہ ہمارے یہاں دین کا نام ہے دین کا مظاہرہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا اظہار ہے اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں علماء ہو عوام ہو کسی کی برائی مقصود نہیں ہے یہ اپنا محاسبہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے نا آج ہم دیکھتے ہیں اختلافات چل رہے ہیں میں خود بھی اس سے گزر رہا ہوں بہت سے مقام پر تو جو جھگڑی کا جو دو فریق ہے نا آپ اسے بات سننگے تو جھگڑا کا حل بھی نہیں ہو رہا ہے اور دونوں آپ کو حق پر نظر آئیں گے آپ کسی کو ثابت نہیں کر پائیں گے یہ غلط ہے عجیب تماشا ہے یہ دلوں کی قصاوت ہے اللہ تعالیٰ سے بے خوفی ہے آخرت کے بارے میں بے یقینی ہے ایک آدمی غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ بول کر گئے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے غلط بات کرنے کے باوجود اپنے آپ کو دیندار ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے اور جو جس موقف پر ہے وہ دین کا تقاضہ قرار دیتا ہے ایک آدمی جماعت کی مخالفت کر رہا ہے وہ بھی دین کا نام لیتا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہوں اور فرس کو چھوڑ رہا ہے اختلاف کر کے فرس کو چھوڑ رہا ہے ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے کسی کے اندر کوئی ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں بھائی بھائی کے جھگڑے پڑوسی کے جھگڑے جماعتوں میں جھگڑے جھگڑا نہیں پڑتا ہے صحابہ اکرام کے بڑے جھگڑے ایک حدیث اللہ کے رسول اللہ کی سنت پر جھگڑا ختم کیوں دل میں نرمی تھی آخرت کا خوف تھا استعامت تھی دین پر تو قبول کرنے کا مادہ تھا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں کی بہت سے بیماریاں قرآن نے بیان کی ہے اس میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ دل میں قساوت آ جائے قساوت وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا جو یہود و نصارہ کے بارے میں سور مائدہ میں اللہ نے فرمایا اور کئی جگہ قرآن میں ہیں الگ الگ تناظر میں کہ ہم نے ان کے دلوں کو قاسی بنا دیا قاسیہ بنا دیا قاسیہ قساوت والا قساوت کیسے کہتے ہیں سختی دل کی سختی کیسے ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دل ایسا ہو جائے کہ آپ کوئی نصیحت سن رہے ہیں واز سن رہے ہیں کوئی اچھی بات سن رہے ہیں تو دل سننے کے بعد دل اس سے پسج نہیں رہا ہے اس کو قبول نہیں کر رہا ہے آج ہم لوگوں میں جو اپنے آپ کو احل الحدیث بھی کہتے ہیں اتنا شعور اتنا علم اور اتنی یہ اس کو میں کہوں تکبر اور گھمن آ گیا کہ ایک آدمی اگر حدیث سناتا ہے قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے جنت و جہنم کے تذکرے کرتا ہے تو ہم اس کے وازو نصیحت کے پہلو کو صحابہ اکرام کی طرح ماننے قبول کرنے کی بجائے یہ سوچتے ہیں رہے یہ سب تو ہمیں معلوم ہیں موڑنا کونسی نئی بات کر رہے ہیں کونسی نئی بات بڑا علم ہے ہمیں اور اس تکبر نے ہم کو حق کو قبول کرنے سے روک دیا میں بات کو ختم کرنے سے پہلے استقامت کے ساتھ اس بات کو جونا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر جو خامی ہیں کیوں ہیں اس طرح سے کہ ہم نے عبودیت و بندگی کا مطلب ٹھیک ٹھاک سمجھا نہیں ہے ہمیشہ سنتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُوا جِنَّ وَلِن سَعِلَّا لِيَا عَبُدُونَ جِنُوِنز کو میں نے صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اب وہ یہاں عبادت کا معنی توہید ہے بلکل صحیح ہے عبادت کے لفظی معنی میں عبودیت میں تظلل ہے عاجزی ہے انکساری ہے یعنی ہم کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالی کی بندگی کر رہے ہیں یا بندے ہیں عبد ہیں تو اس کا مطلب اس کے سامنے جھک جانے والے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والے انکساری اختیار کرنے والے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے والے اللہ کو سب سے بڑا ماننے والے کیا یہ چیز آج ہم کہہ سکتے ہیں نماز میں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر ازان میں بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہر وقت کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں اللہ سب سے بڑا ہے یہ جو بار بار دہرایا گیا ہے اس کی روز کی ہم کو ضرورت ہے تربیت کی ہمارے دلوں کو دائرے میں رکھنے کی استقامت پر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں کبھی نہ بولیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سامنے کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے کون ہے جو اللہ کے سامنے بغیر اس کی اجازت کے سفارج کر دے ہوئے ہیں اس کے سامنے قیامت کے دن فرشتے انبیاء سس لگا کر فرشتے سب لگا کر کھڑے ہوں گے انبیاء اور فرشتوں کو جورت نہیں ہوگی یہ بغیر اجازت کے مو کھول دے ہوئے ہیں حتی ازا فرزعان قلوبہم سورہ فاتح سورہ سبا کی آیت ہے اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتوں کے دل سے خوف چھٹتا ہے بے ہوشی ہٹتی ہے دھوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پروردگار نے کیا کہا بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرمان کے جاری کرنے کا وحی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے خوف اور دہست کے مارے اپنے پروں کو زمین پر اس آسمان کی جو زمین ہے اس پر مارتے ہیں گویا ایک سلسلہ بن جاتا ہے ساتھویں آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک اور بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو ہوش آتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو وحی کرنا ہوتی ہے جو فیصلہ سنانا ہوتا ہے حضرت جبرائیل کو سناتے ہیں بعد میں دوسرے فرشتوں کو آتا ہے جبرائیل ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا کہا ایسا ایسا حکم دیا کہا قال الحق کا وہ کہتے ہیں کہ پروردگار نے جو کہا وہ حق ہے وہوالعلی القبیر اور وہ علی ہے بلند ہے القبیر ہے بڑا ہے فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو کیا کسی میں فرشتے کون ہیں ان کے اندر گناہ ہے برائی ہے خرابی ہے کوئی دنیا کا صالح بندہ اتنی فاقی صفائی اختیار کر سکتا ہے جو فرشتوں کے اندر ہے یہ صالحین کے تعلق سے جو انسان کے دماغ میں کر رہا ہے کہ میں فلاں کا دامن پکڑ کے بچ جاؤں گا وہ میرا وسیلہ بنا دے بن جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دینا چاہتا فلاں کے مزار پر چلو دلا دے گا ہاں اللہ دینا نہیں چاہتا بابا دلوا دیں گے اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں نہیں دیں گوا تو بابا کہیں گے نہیں نہیں اپنا فیصلہ چینج کر جس نے اللہ کو ایسا سمجھا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَبْتَ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر اور عظمت جانے ہی نہیں جو اللہ کی عظمت کا تقاضہ ہے وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِیَامَ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مکتھی میں ہوگی وَالْسَّمَاوَاتُ وَمَتْوِيَاتُمْ بَيَمِنِ اور ساتھوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے بخاری مسلم میں ہے کہ ساتھوں آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ کر اللہ کہے گا اَنَ الْمَلِقْ مَایُمْ بَادشَاہ اَنَ الْمُلُقْ الْعَرْضِ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں اَنَ الْجَبَابِرَ زلیم میں زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں آج میرا حکم چلے گا کسی کی کوئی نہیں چلے گی دنیا میں اختیارات دیا تھا تو اتنا رہے تھے اللہ سب سے بڑا ہے یہ تصور ہو تو ہم جھگ جائیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں کہیں اکڑے اتنا نہیں لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب جب ہم استقامت دین کی ایک مخالفت کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا صحیح مسلم کی روایت ہے لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِذْقَالُو ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو گھمڑ ہو کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ ہم یہ سوچتے ہیں ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اَيَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنَةً وَنَعْلَهُ حَسَنَةً اس کا کپڑا اچھا ہو جوتیاں جو ہے اچھی ہوں خوبصورت ہوں تو کیا یہ بھی دیکھ تکبر ہے آپ نے فرمایا نہیں اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال اللہ جمیل ہے خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر کیا ہے بڑی جامع تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھمن تکبر کیا ہے بطر الحق حق کو نہ ماننا وَغَمَتُ النَّاس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا آپ نے اگر حق کو نہیں مانا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھگرا دیا لوگوں کو حقیر سمجھے مطلب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں لوگوں سے لوگوں کو عزت بے عزت سمجھ رہے ہیں یہی تکبر اب آپ سوچتے ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہمیں تکبر نہیں ہے شیطان اور عبلیس نے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے سے انکار کیا تھا نا قرآن نے کہا عبا وَسْتَقْبَرَا انکار کیا اور تکبر کیا فیرون نے نہیں مانا آل فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ کرنے میں قرآن نے کہا وَجَحَدُوا بِهَوَسْتَقْنَا تھا آنفُسَهُمْ آنفُسَهُمْ ظُلْمَ وَعْلُوَ کہ انہوں نے انکار کیا موسیٰ کی آیتوں کو نشانیوں کی موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود لیکن کیوں نہیں مانا ان کے دلوں کو یقین تھا کہ یہ سچے ہیں یہ سچی دلیلیں ہیں لیکن ظلم اور تکبر اور برطری کی وجہ سے جو ہے مانا نہیں آج دنیا میں جھگڑے ہیں نا یہ برامن وات چل رہا ہے فلا فلا تنظیم جو ہے ظلم کر رہی ہے نشلی جاتیوں کے ساتھ جاتی برسوں سے ہزاروں سال سے کرتی آ رہی ہے تکبر کی وجہ سے اپنی جاتی بڑی ہے ناظرین اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے امریکہ چاہتا ہے کہ آج اس کی تحزیب ہو جائے اس کی حکومت قائم ہو مسلمان ہماری بات نہیں مانتے جب تک مسلمانوں کے مدرسے میں داڑیاں کاٹ کے ان کی طرح جینس اور ٹی شرٹ نہ پہنیں وہ داڑیاں اکھے کرتہ بایاں نہ پہنیں گے تو یہ چلے گا نہیں اس لیے قرآن کو نصاب تعلیم سے رکالو یہ کر دو وہ کر دو سارے کے سارے برطری کے جھگڑے تکبر کے جھگڑے ابلیس نے انکار کیا تھا سجدے سے آج کے عبالے سا آج کے فراہین بھی انکار کر رہے ہیں کفر کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کفر کے چار بڑے اسباب ہوتے ہیں ایک اس میں سے تکبر ہے حسد ہے شہوت ہے غزب ہے اللہ میں نے کہیم کہا کہ یہ چار چیزیں انوانِ اناوینِ کفر ہیں تو اب ہمارے اندر بھی چاہے وہ کفرِ اکبر نہ ہو چھوٹا کفر آتا ہے اللہ کی نافرمانی ناشکری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں تکبر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں جو واقعات انبیاءِ کرام کے نکل کی ہیں ہر جگہ پڑھئے کہ ان لوگوں نے انبیاء کی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد جو نہیں مانا تو تراصل تکبر تھا اِنَّ الَّذِينَ يَجَادِلُنَا فِي آیَاتِنَا بِغَيْرَ سُلْطَانِن عَتَاهُمْ جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں جدال کیا جھگڑا کیا بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اِنْ فِي قُلُوبِهِنْ إِلَّا قِبْرُن تو ان کے دل میں محض تکبر ہے تکبر کی وجہ سے انہوں نے آیتوں میں ہیلے بہانے تلاش کر رہے گئے ایسا کیسے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم نہیں مانتے اِنْ فِي قُلُوبِهِنْ إِلَّا قِبْرُنْ ماہم بے بالغی وہ جو تکبر ہے اس کو پہنچ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ رہنا یہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اقراب اسم ربک اللہ دی خلق کی جو پانچ آیتیں پڑھئے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اوقات کیا تھی احنب بن قیس کہتے ہیں کہ انسان پر تعجب ہے تکبر کرتا ہے جبکہ وہ پیشاب نکلنے کی جگہ سے دو مرتبہ نکلا ایک مرتبہ باپ کے پیشاب کی جگہ سے نطفے کی زجل میں ایک مرتبہ ماں کے راستے سے اس کی اوقات کیا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اللہ تم سے فیل ارد مرہا زمین میں اترا کر اکڑ کر مت چلو انہ گلن تخرق الارض تم زمین کو پھار نہیں سکتے ولن تبلغل جبال اطولہ اور لمبائی میں پہاڑ کو نہیں پہنچ سکتے یہ زمین جس پر تم چل رہے ہو یہ پہاڑ تو تمہیں نظر آ رہے ہیں اس کے سامنے سوچو تو تمہاری اپنی حیثیت اور اوقات کیا ہے کیوں اترا کر چل رہے ہو کون سی تمہارے اندر سرخاب کے پر چلے گئے مرنا تو آخر تمہیں ہے پیشاپ پاہانہ کرتے ہو اور آخر مختلف مقامات پر تم اپنی کمزوری اور ضعیفی کا مظاہر کا مشاہدہ کرتے ہو یا ایوانناس انتم الفقراء اللہ اے دنیا کے تمام لوگو تم سم اللہ کے دربار کے بھکاری ہو فقیر ہو واللہ ہو الگنی الحمید اللہ کی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے حمید ہے قابل تعریف ہے اس کا نام ہے المتقبیر اسی لئے اس نے کہا الکبریہ اور ادائی کبریہ اور تکبر اور بڑائی میری چادر ہے والعزمت و ازاری اور عزمت و بڑتری میرا ازار ہے فمن نازعنی فی واحد من اما جو شخص ان میں سے کسی چیز میں مجھ سے نزہ کرے گا میرے سامنے حکڑے گا تکبر کرے گا اسکن تو ہناری میں اسے اپنے جہانب پر ڈالوں گا یہ حدیث ایک قدسی ہے صحیح مسلم وغیرہ دی تو اللہ تبارک و تعالی میں میریز کر رہا تھا جتنے مخالفین ہیں سب کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کو قرآن و حدیث کو نہیں مانتے نبی کی بات نہیں مانتے ان کے دل میں تکبر ہے اور ایک روایت بیان کروں کہ تکبر کا آپ کے دماغوں میں مانا بیٹھے کہ اگر ایک حدیث یا سنت جس کو ہم جانتے ہیں جان بجھ کے بلا کسی عذرے سے رہی کہ اگر اس خورت کر رہے ہیں دو بھی تکبر ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہتا ہے سلمہ بن اقوار رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھانے بیٹھا وہ الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا آپ نے فرمایا قلب یمینک داہین ہاتھ سے کھاؤ آپ کے سامنے کوئی غلطی ہو اپنا ٹوکے اچھا نہیں ہو سکتا ہمیں بھی اچھے ڈھنس ہے یہی کرنا چاہیے اسلاح روز تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی اپنے اردگرد کے لوگوں کی اپنے خواتین کی داہین ہاتھ سے کھاؤ اُس نے کہا لَسْتَطَعَتَو یا مَسْتَطَعَتَو مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے اللہ کے رسول نے بدعوہ دے دی جنہوں نے تائف والوں کو جنہوں نے پتھروں سے مار کر آپ کو لہو لہان کیا تھا ان کو بدعوہ نہیں دی ان کو بدعوہ دے دی کہ لَسْتَطَعَتَو تُس کو کبیش کی طاقت نہ ملے ہاتھ سلمہ بھی ناکوا کہتے ہیں کہ پھر مرنے تک اس کا ہاتھ سیدھا ہاتھ اس کے موں تک نہیں آیا رسول کی بدعوہ کا یہ اثر ہوا اور کیوں آپ نے بدعوہ دی تھی وجہ بتائیے اس میں مَا مَنَعْهُ إِلَّا الْكِبْرُ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے کسی چیز نے نہیں رکا مگر قبر دے تکبر اور گھمڑ دے آج بھی ہمارے یہاں بہت سی باتیں آتی ہیں یہ نماز کی بات حقوق کی ادائیگی کی بات حسن اخلاق کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہم جو دوسرے مسلق والوں سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ان چیزوں کو اختیار کرنا صلفیت ہے اہل الحدیثیت ہے یا قرآن و حدیث کو ماننے کا مظاہرہ ہے جی نہیں دین اسلام اہل سنت والجماعت کا طریقہ جہاں عقیدے میں متعین ہے جہاں عبادات میں متعین ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسی جو عبادت بتائی قیفیت میں جن سمیں صفت میں ہم ویسے ہی کریں گے تعداد میں جیسے بتائی شکل اور جگہ جو پاوندی بتائی ویسے ہی کریں گے ایسے ہی حقوق اور معاملات اور اخلاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے ہم کو جو جو رہنمائی فرمائی ہے ہم ان تعلیمات کو اختیار کر کے پورے سلفی ہوں گے قرآن اور سنت کے ماننے والے ہوں گے آج ہمارے ہاں بدتمیزیاں بداخلاقیاں ہوتی ہیں والدین کے حقوق کو کوئی غصب کر رہا ہے میاں بیوی کے معاملات کو کوئی اہم نہیں سمجھتا بال بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں دیتا گھرے لوح حقوق پڑوسی کے حقوق مسجد کے حقوق فلاں اور فلاں کے حقوق بزرگوں کے ساتھ اچھے سنو یہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کام ہوتا چلا گیا نتیجے میں برکتیں اٹھتی گئی اور ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے تو وہ کہتا ہے کہ ارے بہت صحیح بات ہے یہ درست ہے لیکن یہ کیسا ہے تم کو نہیں مالو ایک آدمی بھوکا ہے اسے کھانا دے دو بھائی نہیں نہیں وہ بڑا نالائک آدمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ یہ نہیں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ کسی کو اگر کھانا کھلانا ہے بھوکے گئے تو پہلے اس کا کیریکٹر سنٹیفکٹ آزل کرو کہ یہ کیریکٹر کا اچھا ہے تو کھلاؤں ٹھیک ہے متطقی آپ کا کھانا کھائے علماء کھائیں اچھے لوگ کھائیں یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے لیکن اگر ایک بھوکا ہے اس کو نہیں کھلایا تو اللہ پوچھے گا مولانا صاحب کو دعوت نہیں دیا اللہ نہیں پوچھے گا کس کو پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا میں ننگا تھا تو نے کپلا نہیں پہنایا کتنی بار سنیے ماننے کو تیار ہیں اپنے بال بچوں کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں وہی حقوق ہیں میرے بھائیو پورے دین کو سمجھیں دین کے پورے حقوق کو اختیار کریں اور جس دن ہم نے اس بات کو ٹھان لیا کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر یہ کہنے کے بعد اس کے تقاضے پر جم جائیں اس کے دیئے ہوئے پورے دین کو اپنی طاقت اور علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں جہاں طاقت نہیں ہے اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے جس دن ہمارے اندر یہ بات آئی ہم پورے مسلمان ہوں گے اور جس دن ایسے پورے مسلمان ہوں گے اللہ کی مدد اس کی برکت اس کی رحمت ہمیں اپنی نگاہوں سے نظر آئے گی دنیا کی کوئی طاقت کوئی سازش کوئی مخالفت کوئی ایجنڈا ہمارا کچھ بگاڑا نہیں پائے گا انشاءاللہ جس رب العالمین نے ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرکین کے جوانوں کے بیچ سے نکالا محفوظ حقل میں وہی بروردگار آج مخالفین کی سازشوں سے حملوں سے مکر و فریض سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے بشرتے کے ہم مومنوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان سمجھ کر اس پر جمنے کی توفیق ادا فرمائیں دین اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ام مطالبوں کو پورا کرنے والا مسلمان بنا دے اور پھر اپنے گھر والوں اپنے سماج اور معاشروں کے لیے مفید بنا دے آج دنیا کو سچے اور صحیح اسلام کی ضرورت ہے ہم زبانوں سے تقریریں اور باتیں بہت کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑا بتاتے ہیں تقبر اور گھمند کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل کی دنیا جو ہے وہ اندھیاریوں کا شکار ہے سبان میں دعوے ہیں ظاہر میں مسلمان ہیں لیکن اندر اللہ کی خشیت اس کا خوف دلوں کی نرمی دل کا نرم ہونا جس سے ہم واضح و نصیحت کی باتوں کو قبول کر کہ اس پر عمل کو اختیار کر لیں جیسے صحابہ اکرام ایک بات کو سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فلا چیز کو حرام کر دیا اسی وقت تو اس کو تسلیم کر لیتے تھے وہ بات آج ہمارے یہاں نہیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں سختیاں ہیں تکبر ہے اور یہی وجہ ہے اس تکبر کی وجہ سے ہم قدم قدم پر حق کو ٹھکراتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں کہ ہم حق کو ٹھکرا رہے ہیں ہیلے بہانے حجت اور تقرار کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہہ رہے ہم یہ جو کیا غلط نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے ہمارے والد صاحب سے میں بدسلوکی کر رہا ہوں ٹھیک ہے قرآن و حدیث میں ہے کہ اببہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اوف نہ کہو لیکن دراصل میرے اببہ کیسے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے والد کیسے ہیں اس لئے بدسلوکی کر رہا ہوں تو اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کے والد کیسے ہوں گے پھر اس کے باوجود قرآن میں کہہ دیا کہ ان سے اوف نہ کہو اللہ کو پتہ تھا اللہ سے زیادہ کون جانے تھا کہ بڑھا پہ میں والد کیا ہوں گے جوانی میں کیا تھے اس کے باوجود کہہ رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر والدین شرک کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہاں وہ اللہ کی ساتھ شرک کرنے کے لئے کہیں آپ کو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اس میں ان کی بات نہیں ماننا شریعت کے خلاف ان کی بات نہیں ماننی ہے لیکن دنیا کے وساحب ہماں فی الدنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شرک کرنے کے باوجود مشرک ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا آپ کہتے ہو کہ میرے اببہ کیسے ہیں آپ کو نہیں معلوم مطلب شرک سے بڑا کوئی گناہ کرتے ہیں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں تو اللہ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ شرک کرے تب بھی اچھا سلوک کرنا ہم ان کے ساتھ بدسلوک ہی کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کی قصاوت اور ہماری جورت کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں معلوم ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے لیکن ایسا اور پھر اپنے لئے اپنے بدسلوکیں اور غلطیوں کا راستہ ہم کھول کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم غلط کر کے بھی اصل میں صحیح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے عمل عقید اخلاع اخلاق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے تمام فیتنو اور شروع سے محفوظ رکھیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں ہمارے دلوں کو جوڑ دےوے وصلا اللہ وحلیٰ علیہ وسلم وصلا اللہ وبلن نبا محمد واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين